نماز سیکھنے کی کوشش کی اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سچا اعتباہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرائز فرض نماز کی اہمیت تو جیسے پوری طرح سے واضح ہے اور فرض نماز جو فرض چیز ہے نماز میں اس کو تو کسی سورج جو ہے وہ ترک نہیں کیا جا سکتا اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل خاص طور پر سنتوں اور نوافل کی فضیلت سے آگاہ بھی نہیں ہے اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس سے غفلت بھی برتی ہے اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے فرض نماز پڑھ لیتے ہیں چار فرض پڑے اور بس اس کے بعد فٹا فٹ اٹھ جاتا ہے اور اپنے دیگر کاموں میں مشہور ہوا جاتا ہے لیکن اگر ہمیں سنتوں اور نوافل کی فضیلت معلوم ہو جائے تو پھر کبھی بھی ہم یہ کوشش نہیں کریں گے کہ اس سے غفلت کریں اور ان کو ادا نہ کریں تو اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ان سنتوں اور نوافل کی فضیلت کیا ہے اور یہ کیا ہے اور کس کو سنت کہا جاتا ہے کس کو نفل جو ہے وہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں جو ہے یہ نفل سے مراد تو ایک زائد چیز ہے تو اس لیے فرض جو ہے وہ شروع میں بھی جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی میراج سے پہلے تو دو دو رکات فرض تھی اور صبح و شام کی نماز تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے اور اس کے بعد میراج کے موقع پر جب پانچ نمازیں فرض ہوئیں تو اس میں وہی دو دو رکات جو فرض تھے وہ چار رکات میں بدل گئے اور صرف فجر کی دو رکات ہی رہیں اور اس طرح مغرب کے تین جو ہیں وہ فرض رہے اب بھی دیکھیں کہ یہ جو سنت اور نوافل اس میں جو فرق ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں عرب تو نفل کو بھی سنت ہی کہتے ہیں اور اس میں یہ فرق کرتے ہیں کہ سنتوں کی دو قسمیں ہیں ایک سنت موکدہ ہے وہ سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی اور کبھی بھی ان کو ترک نہیں کیا اس کو سنت موکدہ کہتے ہیں یعنی ایسی سنت جس کی بہت تعقید کی گئی ہو اور وہ سنتیں جس کو ہم یعنی نفل کہتے ہیں تو وہ اس کو سنت غیر موکدہ یعنی وہ سنتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ لیں گے تو مصحب ہیں سواب ملے گا اور اگر چھوڑ دیں گے تو تب بھی گناہ نہیں ملے گا لیکن پڑھنا جو ہے اس سے ظاہرہ یقینی طور پر انسان جو ہے بہتی اس کو فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو یہ فرق ہے ہم عام طور پر جو غیر موکدہ سنتیں ہیں ان کو ہم نفل کہتے ہیں اب اس کی دیکھتے ہیں کہ فضیلت چونکہ ہم نے دیکھنی ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے فضائل ہیں آپ دیکھیں کہ نماز زہر سے قبل چار اور بعد میں دو رکعت سنت جو موکدہ ہیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح نماز مغرب کے بعد دو پڑھی جاتی ہیں نماز عشاء کے بعد دو پڑھی جاتی ہیں نماز فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور یہ سنتیں ادا کرنے کے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں سبحان اللہ اور یہ حدیث دیکھیں کہ ترمیزی اور اپنے ماجہ میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باقائدگی سے بارہ رکعتیں سنتیں ادا کریں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے کون نہیں چاہتا گھروں کی تو بڑی تمنا ہوتی ہے اور اگر کوئی یہ زمانہ دے دے کہ جنت میں گھر بن جائے گا سبحان اللہ تو یہ صرف سنتیں اگر ان سنتوں کی ہم پوری طرح سے بابندی کریں گے تو اس وعدے پر یقین رکھیں کہ یہ بات کہنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جنت میں گھر بنانا ہے تو پھر ان بارہ رکعت سنتوں کی پابندی کرنا ضروری ہے دوبارہ سے سن لیں کہ نماز زہر سے پہلے چار رکعت زہر کے بعد دو رکعت اسی طرح مغرب کے بعد دو رکعت نماز عشاء کے بعد دو رکعت اور نماز فجر سے پہلے دو رکعت سنت موقدہ ہیں اور جو ان کی پابندی کرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں گھر پائے گا اللہ ہمیں جنت کے حصول کی فکر اور اس کا شوق لگن اور رغبت پیدا کرما دے تو یقینا ہم پھر ان سنتوں کی بہت زیادہ حفاظت کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُحِنِينَ